یہ بھی تہپ آ گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھا ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر وہ تو کفر ہو گیا پکڑ کہاں بھی ہوئی ہے انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنٹ جانور کیسے آئی جانور سوکھا وگارہ نہیں ہے لیس دار کارہ ہے لیس دار بھی کہا سوکھا نہیں کر جماعت اسلامی نے لکھا ہے میرے زیادہ کی جماعت اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا میں تو اس سے واقع بھی نہیں قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے اما حوہ یا بی بی حوہ ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ ہے حوہ کا نام تو نہیں آیا حوہ کا نام نہیں ہے کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا حابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے تو یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے حوہ کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں کیا ایک طرف تو ڈاکٹری ساتھ کو کہتے ہیں جاہی ہے اور گمراہ ہے تو آپ یہاں قائد کو آتے ہیں آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامتی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تو ڈسکس دیس قویسچنز اور تو اڈریس سم افتیار میجر ایشوز بھی ایک بیگ نیم فرم پاکستان ڈاکٹر اسرار احمد راکس صاحب اسلام علیکم ایک تو ویسی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے اوپر سے آپ پین کے بھی سفیت سب کچھ آگئے ہیں جیسے کفن باندھ کے آجاتا ہے آدمی سر سے نہیں باندھا کفن سر سے نہیں باندھا یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء جو ہیں وہ خود اپنے سر سے کفن نہیں باندھتے دوسروں کے بچوں کو بجوا دیتے ہیں آگے دروں طرف راکس صاحب ذاتیات سے شروع کریں سیاسیات سے شروع کریں معاشیات سے کریں جیسے برضی آپ کی آپ جو بھی مراسف سمجھیں میں حاضر ہوں مجھے یہ بتائیں مجھے ایک بات پتا چلی آنے سے پہلے میں کچھ مختلف لوگوں سے پتا کر رہا تھا ڈیفرنٹ چیزیں مجھے ایک بات پتا چلی بڑے وسوق سے پتا چلی آپ نے ایک دفعہ اپنی مسجد میں غامتی صاحب کا داخلہ منع کر دیا تھا اس کی کیا وجہ تھی میں نے منع نہیں کیا تھا حاصل میں وہ وہاں آ کر جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرتے تھے جس سے وہاں انتشار پیدا ہوتا تھا تو ہمارے ایک صاحب نے اپنے طور پر جا کر ان سے کہا تھا کہ آپ ایک طرف تو ڈاکٹر اسار کو کہتے ہیں جاہل ہے اور گمراہ ہے تو آپ یہاں سکائے کو آتے ہیں تو بس اس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا حکم آیا ہے لیکن میں نے کوئی روکا نہیں تھا آپ نے میسیج نہیں پیجھوائیا تو حالانکہ وہ آپ کے مسجد کے ساتھ رہتے تھے بلکل وہاں دو منٹ کی ڈرائیف تھی ان کے لیے دو بھی تھا لیکن یہ کہ بھاران وہ ایک مسجد چھوڑ کر میرے پاس آتے تھے مسجد ان کے پاس تھی ای بلوک بارڈل ٹاؤن کی قریب میں آپ کی شخصیت اتنی محصور کو نہ ہے کہ ان کو آنا پڑا لیکن ان کے لیے میں نہیں ہوں وہ مجھ سے بہت بنیادی اختلافات رکھتے ہیں اور مجھے ان سے بہت بنیادی ہیں تو ہمارے جو پیروکار ہیں ان کو ہم یہ حق دیتے ہیں کہ کسی کو بھی مسجد میں داخلے سے منع کرتے ہیں نہیں میں نے منع نہیں کیا لیکن یہ کہ کوئی وہاں پر ایسی ایکٹیوٹی نہ کریں رکھ صاحب شروع کرتے ہیں اسلام کیا انسانیت کے عمل سے جہاں سے انسان بنی نو انسان شروع ہوا ہے کیونکہ سب سے پہلے تو وہی سوال آئی تھا آدم علیہ السلام کہ ہم سارے واقعات ہم نے سنے بھی ہیں پڑے بھی ہیں امہ ہوا یا بی بی ہوا ان کا ذکر قرآن مجید میں کس جگہ آیا قرآن مجید میں آیا ہے دونوں سے خطاب کر کے اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت ہوا کا نام تو نہیں آیا کسی طرح حابیل کا نام بھی نہیں آیا حابیل کا نام بھی نہیں ہے کسی طرح قابیل کا نام بھی نہیں ہے لیکن یہ واقعہ ہے یہ واقعہ بھی نہیں آیا کہ ہم نے ہوا کو آدم کی پسلی سے بنایا یہ نہیں قرآن میں نہیں ہے یہ ایک حدیث میں یہ بات الفاظ ہے قرآن مجید جو انسانیت کا شروع ہونے کا بتا رہا ہے اس میں یہ کوئی واقعہ نہیں ہے قرآن میں تو یہ بھی نہیں آیا کہ آدم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہے نہیں قرآن مجید میں آیا ہے جب ان سے کہا ان کا پیغمبری کا نہیں آیا اتر جاؤ جب جب میری طرف سے ہدایت تمہیں آئے گی اس کے پہلے سے اعلان تھا کہ ہدایت آتی رہے گی اور وہی ہدایت وہی کی ہدایت ہے جس کو وہ ہدایت آتی تھی وہ نبی ہوتا تھا اصل میں قرآن مجید جہاں تک ہماری اور ویسے بھی قرآن مجید میں ایک مقام پر تو جہاں انبیاء کا ذکر ہے وہ سب سے پہلے ہیں حضرت آدم کا ذکر ہے سورہ علی عمران میں بڑی اچھی بات ہے جو میں نے جو آج تھوڑا سا پڑھ رہا تھا کچھ پہلے بھی ہم نے پڑھا تو آدم جو مجھے نظر آیا اس میں قرآن مجید میں کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے تھوڑی سی میں نے بھی سرف پڑھی ہے تھوڑی سی ناف پڑھی ہے کوشش کی ہے میں طالب علم ہوں اگر میں سے گستاخی ہو جائے تو پلیز مائن نہ کریے گا آدم جو ہے وہ بنی آدم کا ذکر ہے قرآن مجید میں وہ ایک شخص کا تو نہیں ہے مثلا میں آپ کو ایک آیت دکھاؤں پڑھ کے سنو نہیں لیکن بہت سے جگہ پر آدم ایک ایک کی حصیت سے یا آدم اسکون انتا وضعو جکل جنہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی رہو جنت کے اندر تو یہاں بنی کہاں آیا ولقت خلقنات یہ آیت آپ سورہ عراف کی پڑھ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے تو یہ قرآن مجید میں مختلف تابعات ہیں جی سورنا 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 ولقت خلقنا سمکن للملائکت اس جدو اب اس سے اندازہ جو ہے یہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید پہلے ایک نوع جو ہے نوع آدم وہ پیدا ہوئی ہے یعنی پوری ایک خلقت ایک خلقت ایک نوع ایک آدمی نہیں ایک سپیشیس ایک آدمی نہیں ان میں سے ایک آدمی چڑا گیا ہے یہ ہے در حقیقت اس آیت سے جو بات نکل تو جو ہمارے ذہن میں کونسپٹس ہیں کہ آدم علیہ السلام بابا آدم جس رہا ہم کہتے ہیں اپنی کہانیوں میں ہماری ٹیکس بکس میں لکھا ہوئے اور امہ حووہ اور پسلی سے نکلنا یہ سب غلط ہے پسلی سے نکلنے کا قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ غلط ہوا نا پھر میں نہیں کہہ سبتا اگر ڈاکس سب قرآن مجید میں اگر ذکر ہی نہیں ہے تو غلط ہوا نا نہیں ضروری نہیں ہے قرآن میں حرش ہے تو نہیں ہے قرآن مجید میں ایٹم ممگا ذکر تو نہیں ہے تو یہ تو نہیں کوئی بات ہوئی تو ایک بات ہے جس کا ذکر کیا ہے ایک ایٹم بوم سے ہمارے دین کا تو تعلق نہیں ہے نہیں لیکن یہ کہ آدم حووہ سے بھی بارا آدم حووہ سے آدم سے ہے آدم نبی سے کونسی حدیث میں ذکر ہے حوہ کا کس کا بی بی ہوا کا حدیث پر میرے کوئی زیادہ نگاہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں ان کی زوجہ کا سکر ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے ڈاکس سب کیونکہ آپ if I may come to you again آپ کے ذاتی سوال میں کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی بھی تیچنگز وہی ہیں جو بہت پہلے جب آپ جماعت اسلامی میں ہوتے تھے اور جب آپ نے جماعت اسلامی چھوڑی تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ جماعت ایک ایسا کمبل ہے کہ بندہ چھوڑتا ہے کمبل لیکن کمبل بندے کو نہیں چھوڑتا تو وہ آپ کے اوپر آج تک وہ ہاوی ہیں تیچنگز اس سے بہتر تعبیر یہ ہے جس نے کہا تھا کہ جو لوگ جماعت سے نکل جاتے ہیں ان میں سے جماعت نہیں نکلتی یہ ایک بہتر تعبیر ہے کہ جماعت کا ایک بنیاد سردیاں آ رہی ہیں تو کمبل کا ذکر بہتر ہے جس نے بھی کہا ہے لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ بائبل تو ہے نا لیبری او بوکس جی سیکھا نا جیسے جویش بائبل جو ہے 39 بوکس ہیں اسی طرح پروٹسٹن بائبل بھی 39 اور 27 ہے کیتھلک جو ہے وہ 46 بوکس ہیں لیکن ایک بوک ہے بائبل کی اس کا نام ہے بانبس جس کے اوپر جتنے جویش فرقے ہیں کیونکہ ان میں بھی بہت فرقے ہیں اور جتنے عیسائی یا عیسائی نہیں کہنا چاہیے مجھے ایک میرے ویور نے کہا تھا جی مسیح کا کریں آپ ہمیں مسیح برادران کے فرقے ہیں وہ ساروں کو اس سے اختلاف ہے کہ یہ ہمارا بائبل ہے کیونکہ اس بائبل کا مقدمہ جو ہے مولانا سیدہ بالعالہ محدودی نے لکھا اور انہوں نے اس کو پاکستان میں بھی انٹریڈیوز کیا اور اس بائبل میں اس طرح کی بڑی کہانی ہیں اور یہ جو بیبلیکل سٹوریز ہیں ان کو آپ جو لوگوں نے اور خاص طور پر جماعت کے اولین لیڈرز نے ہمارے مذہب کیسا بنا دیا میں معافی چاہتا ہوں پہلی بات تو آپ نے یہ کہی کہ یہ بائبل کی سٹوری ہے برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے یہ بائبل میں کوئی نہیں کرتا وہ نہیں کرتے ہم نے تو مقدمہ لیکھ دیا ان کا وہ دوسری بات ہے سوال پر یہ ہے کہ جو لوگ بائبل کے ماننے والے ہیں وہ بائبل میں برنباس کو انکلوڈ نہیں کرتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ بربناس درست نہیں ہے برنباس اس لیے کہ ہنڈرڈ اینڈ فور بائبلز تھیں گاسپلز جن میں سے چنکر چار کو جو ہے کینونکل قرار دیا گیا ہنڈرڈ بائبلز اٹھ دیا نوٹ کینونکل ہے پاکریفیل کلاتی ہیں وہ ان میں سے ایک برنباس بھی ہے اس کو پبلش کیا اسلامی پبلیکیشنز لیمٹیڈ لہور نے اور بیت القرآن جو ہے وہ اس کو فروغ کر رہے ہیں تھرٹین ای یعنی تیرہ ای شاالم مارکٹ میں یہ پبلشر واقع ہیں لہور میں اور اردو بزار میں ترجمہ اس کا جو مل رہا ہے وہ آسی زیائی کا اس کا پورے کا پورا مقدمہ آپ کے زمانے کی جماعت اسلامی نے لکھا ہے آپ لوگوں نے میرے زمانے کی جماعت اسلامی نے ہرگز نہیں لکھا میں تو اس سے واقع بھی نہیں ہوں یہ تو میرے نکلنے کے بہت بعد کی کوئی بات ہے اس وقت تک تو جب میں آسی زیائی کو آپ جانتے ہیں انہیں میں جانتا ہوں آسی زیائی صاحب ایک لیکچورٹ تھے اردو کے سیال کورٹ میں تھے بہت اچھے آدمی تھے میری ذاتی ان سے واقفیت تھی لیکن مورانا مودودی نے یہ بہت کئی بعد میں لکھا اس لیے کہ میں جب تک میں جماعت میں تھا اور مورانا کے ساتھ تھا ان کا ایک ایک حرف میرے علم میں ہے اس وقت تک یہ نہیں لکھا گیا تھا اسی طرح مورانا کی بہت بڑی کتابیں جو کنٹروورشیل ہیں خلافت و ملوکیت یہ بھی ہمارے علیدہ ہونے کے بہت بعد لکھی ہوئی ہیں تو مورانا مودودی بہرحالت مفکر تھے میں تو ان سے سن ستاون میں علیدہ ہو گیا ہوں لیکن اس کے بعد ان کا علمی اور فکری کام چلتا رہا ہے ان کی رائے ہیں ان میں سے بہت سی جزیں مجھے اختلاف ہیں بلکہ جب میں جماعت میں تھا تب بھی اختلاف تھا مثلا انہیں ملکیت زمین پر جو کتاب لکھی میں اس کے حق میں نہیں تھا اگر آپ مولانا سے اختلاف کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ حق دیں گے کہ میں آپ سے اختلاف کروں ملکل کریں دوکٹر صاحب آ رہے ہیں واپس ہم آدم علیہ السلام کے ذکر کے اوپر کیونکہ جو قرآن مجید کی میں نے آپ کو آیت کوٹ کی اس میں تو لکھا ہے خلق نہ کم کم تو پلورل ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایک فرد واحد نہیں پیدا کیا گیا ایک ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا کیے گئے پتہ کتنے لوگ کن فیقون تھا نا میں نے ارس کیا نا ایک سپیشیز ہومو سیپین سپیشیز اس میں سے ایک کو سلٹ کیا گیا اور اس میں اللہ نے رو پھو کی اور اس میں آدم یہ بات ہے پرسن اب آدم کا لفظ آیا پہلے جو ہے جمع کسیب آدم جس طرح انسان کا لفظ قرآن میں آیا کہ انسان ایک فرد واحد بھی ہے اور انسان پوری انسانیت بھی ہے الانسان بن جائے گا وہ لیکن یہ کہ اس میں تو انسانن ہوگا تو ایک انسان الانسان تو سارے انسان یا کوئی خاص موید یہی آدم کے لیے بھی ہے سو وی کن ریسٹ اشورٹ کی ہے جو بیبلیکل سٹوریز ہم پڑھ رہے ہیں ان میں صداقت نہیں ہے ہم نہیں کہہ سکتے اصل میں ان چیزوں کی انٹرپیٹیشن کے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ آدم جو ہیں وہ سیلٹ کیے گئے دو پرتبہ قرآن میں آیا ہے کہ فرشتوں سے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں ایک بشر بنانے چلا میں ایک بشر بنانے چلا ہوں جو مٹی سے جو سوکھا ہوا گارہ ہے جب میں اس کی تکبیل کرلوں اور اس کی نوپلک سوار دوں اور پھر میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں سوکھا ہوا گارہ نہیں ہے لیس دار گارہ ہے لیس دار بھی کہا سوکھا نہیں کہا دیکھئے الفاظ کئی آئے ہیں تراب بھی آیا صرف مٹی کو کہتے ہیں تین کہتے ہیں گارے کو تین لازب وہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ جس کے در لیس پیدا ہو جاتا ہے پھر سو سوکھ کر جو کھنک میں لگے من حمائی مسگول کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ سب کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے مختلف کی سب کی بولیاں مختلف کی سب کے عداد و عطوار مختلف کی تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بلکل مختلف شکل کا ہو مختلف ہنگر کا آپ کا بیٹا تو نہیں لیکن آپ کا فرق ہوتا سکڑ بوتا ہو سکتا نہیں ہے لیکن جس طرح کی ریسز بنی ہیں چائنیز بھی ہیں جیپنیز بھی ہیں بائی دی پیسیج اف ٹائم بائی دی پیسیج اف ٹائم کلائیمیٹک ایفیکٹ ہوئے ہیں مختلف علاقوں کے اثرات ہوئے ہیں اس سے یہ ہے کہ شکلیں بدلیں رنگ بدلیں انسان کو چھوڑ دیں ایک سیکنٹ جانور کیسے آئے جانور تخلیق سے آئے تخلیق سے آئے کیا ہر جانور پسلی سے نکالا گیا نہیں پسلی سے تو میں نے اس بات کو بھی نہیں مانا کیا ہر مچھلی پسلی سے نکالی گئی اس کی باتہ نہیں نہیں تو یعنی اس کا مدد بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا عمل تھا اور اس کے بارے میں ایک ایولوشنری پروسس کو مانا جا سکتا ہے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا اور سٹرنٹھ میں ہمیں بائبل کی سٹوریز لینی ہے اس کو انٹرپرٹ کرنے کے لیے بائبل کی سٹوریز کون لیتا ہے قرآن بجید کی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا آؤٹرائٹلی ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہم آپ نے کہا ہے کہ اس کا آؤٹرائٹلی ریجیکٹ نہیں کر سکتے اگر وہ قرآن کے بیان میں فٹ بیٹ رہی ہو تو تو میں نے تو قرآن کا بیان آپ کو سنایا ہے کہ میں جب اس انسان کو تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں وہ روح جو ہے جس کا خاص تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے اچھا جب یہ سجدے میں گرے ہیں تو ملائکہ سارے جن کا سردار اس وقت ابلیس تھا وہ فرشتہ نہیں تھا نہیں جن تھا لیکن سردار تو تھا کانہ من الجن سردار بھی نہیں تھا لیکن اس وقت اشرف المخلوقات اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ عبادت اور ریاضت اور علم میں نوایا ہو گیا تھا ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا ٹیکنیکلی میں دیکھوں تو ابلیس شرک سے انکار کر رہا تھا شرک سے انکار کر رہا ہے ظاہری شکل میں اور اللہ کا انکار کر رہا ہے اس کا حکم نہ مان کر وہ تو کفر ہو گیا پکڑ کہاں پی ہوئی پکڑ کفر پر انکار پہ یعنی غرور پہ نہیں ہوئی جب اس نے کہا غرور کی وجہ سے اس نے انکار کیا اس کے اندر جو ہے اس نے استقبار کیا اس نے صاف کہا خلقتنی من نارن و خلقتہو من تین بلکل صحیح خدا تو نے مجھے تو بنایا ہے آگ سے اس کو بنایا ہے اس کو بنایا ہے مٹی سے وہ بھی لیسدار مٹی سے تو تیہیے پایا لیسدار کا دخص دوبارہ آپ لے آئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایک لفظ ہے تراب بھی ہے جس کے معنی صرف مٹی ہیں تین بھی ہے جس کے معنی گارہ ہیں تین لازب کے وہ معنی ہیں جو آپ کر رہے ہیں تراب ہے سلمہ کالا کالا لہو کن فیکون لیکن تراب صرف بٹی کو کہتے ہیں یہ لیسدار مجھدار کان سے لے آئے آپ اس میں وہ لیسدار اس میں ہے تین لازب جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سورة المومنون میں ہے بارہ نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی قصت یا جوہر سے اسے سوکھی مٹی سے اسے بنایا ہے من سلانت من تین جوہر سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر ساتھ نے بتایا گیا ہے کہ جو بھی چیز اس نے بنائی خوبی بنائی اور انسان کی تخلیق کی ابتداء مٹی کے گارے سے ہوئی گارے سے تین تین اب اس میں لیس نہیں آیا آپ نہ ہیٹ کیجئے لیس لیس آئیے سورہ سو صفت آیت نمبر گیارہ میں صفت کوئی صورت نہیں ہے قرآن کی صاف صاف میں آپ سے سیکھنے کے لئے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ بس سکھا رہا ہوں نا میں بھی سکھا ہوں گا آپ سکھاتے جائیں ہم سیکھتے جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ غرور اللہ کو نہیں پسند تو جب ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اللہ کے حکم سے انکار اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے حکم غرور ہوگیا غرور تھا حسد تھا اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ میں عالی ہوں حسد تو بڑی عورتوں والی صفت ہو گئی نہیں بردوں میں بھی ہوتی ہے حسد تمام یہودیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے حسد حسدم من انفسیم اے مسلمان یہ تم سے حسد کی بنیاد پر یہ چاہتے ہیں کہ تم سے یہ نعمت اسلام کی اچھن جائے اصل میں تو وہ بھی مسلمان ہی تھے تھے لیکن انہوں نے حضور کو ماننے سے انکار کی بلکل یہودی اور عیسائی یہ سارے مسلمان ہی تو تھے بلکل ان کے دین ابراہیم ہیں آپ نے اپنے وقت کے مسلمات تھا بڑی اچھی آپ نے آپ بات بتا رہے ہیں مجھے جو ہے نا اس کا تو یہ تیپ آیا کہ جب اللہ تعالی نے کائنات کی تشکیل دی تو نہ صرف بنین و انسان بلکہ تمام جانور جرین پرین جتنے بھی ہیں وہ نر اور مادہ جوڑوں میں اس نے پیدا کیا یہ بیک وقت نہیں ہے اس کے اندر ایولوشن ہو سکتا ہے لیکن کنف یکون ہے کنف یکون اس کے بیچ میں ہمیں یہ نہیں پتا گیپ کتنا ہے یہ اثر نا کنف یکون بھی قرآن میں آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے چھے دنوں میں پیدا کیا وہ تو بیبلیکل دیز ہے اس کائنات کو قرآن میں ہے بیبلیکل دیز کی بات قرآن میں ہے لیکن آسمانی دنوں کی بات قرآن ہے جو بھی کہا جائے چھے دن تو ان کی ڈوریشن کا نہیں پتا کوئی نہ کچھ تو ڈوریشن ہوگی چھے دن کم سے کم چوبیس گھنٹے والے ہوگے یا چوبیس ہزار گھنٹوں والے ہوں گے کوئی دن تو ہوں گے نہ اس لیے یہ دو چیزیں ہیں ایک عالم امر ہے ایک عالم خلق ہے عالم امر میں اللہ کا حکم ہے جو کہتا ہے فوراں ہو جاتا ہے ٹائم is not involved at all process is not involved either no time no process بھی نہیں ہے process تو یہ جو اللہ کا کہہ اور ایک ہے خلق خلق میں always time is involved آسمان و زمین چھے دن میں پیدا کیے بچہ ماں کے پیٹ میں نو مہینے میں صحیح ہے تو old testament آپ مجھے سنا رہے ہیں نہیں قرآن بتا old testament شروع سرا ہوتا ہے میں تو قرآن مجیس on the day one Lord said let there be water and there was water on the day two Lord said let there be light and there was light میں نے تورات پڑھی بھی نہیں ہے زیادہ لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزوں میں اتفاق بسی ہمیں پڑھنی چاہیے تورات تورات بھی اللہ کی کتاب ہے ہماری کتاب ہے why do we have to be absolved from it نہیں ہم یہ نہیں کہتے لیکن یہ زیادہ جس کو میں کہہ رہا ہوں میرا موضوع نہیں ہے لیکن میں نے جو کچھ پڑھا ہے تو مجھے اس کے اندھے کوئی تضاد نظر نہیں ہے ہم نے چھے ہی دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا لیکن ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی کہ آرام کی ضرورت رائٹ تو بریک پڑھنس پلے ایک چھوٹا سا سوال تو یہ بھی تیپ آ گیا کہ آدم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے جس نے کہہ دیا آپ سے کہاں پیزے میں نے تو کہا سورہ آل عمران کے آیت کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں ان اللہ اصطفا آدم و نوحا وعالا ابراہیما وعالا عمران یہ تمام سلسلے جو انبیاء کے ہیں ان میں سب سے پہلے نام آدم کا ہے آدم کا ہے لیکن وہ آدم کو اس مخلوق میں سے ایک شخص نکلا گیا پھر اس کے بعد ان کی اولاد ہونی تھی ان پر بھیجے گئے میں جو بریک میں آپ سے بات کر رہا تھا سورہ کاشیہ کی ایک آیت کی میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف بٹے کل میں اس پر غور کر رہا تھا آپ مجھے تصحیح کرتے جائیں اگر میری وہ آیت زبانی مجھے سیاد کیونکہ یہ بڑی ایک میرے لیے مانا خیز آیت تھی کیونکہ پڑے تو ہم نے کئی دفعہ لیکن کل جب میں اس کا ترجمہ بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے کہی اللہ تعالیٰ نے اس میں جیسے کہا کہ جی ہم نے دیکھ کیا تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کو پیدا کیا کیسا بنایا اونٹ کو پیدا کرنے کا میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کیوں تشبیح دیئے اس لیے دیئے کہ عرب جو ہے وہ جس چیز سے واقف تھا اور جس سے دن رات اس کا واسطہ تھا اس کے اندر جو حکمت تخلیق ہے اللہ کی سہرہ کا جہاد اسے کہتے ہیں ایک ایک ہفتے پانی اسے نہ ملے اسے پروا نہیں ہے کھانے کو نہ ملے اسے پروا نہیں ہے پھر وہ جو ہے اس کی اتنی اونچی گردن کر دی گئی ہے کہ کیکر کا درست کوئی ہو سامنے اس کو جو اس سے اپنا ناشتہ کر لیتا ہے تو یہ ساری چیزیں در حقیقت یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر حکمت جو مصبر ہے کہ جس علاقے کے لیے اس کو رہنا ہے اس کے لیے وہ کس قدر مناسب ہے اور وہاں کے لوگوں کے لیے کس قدر مفید ہے ماشاءاللہ لیکن میرا اپنا اس وقت جو ایک انڈرسٹینڈنگ مجھے ہوئی یعنی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم کمزور مسلمان سے ہی لیکن ہمیں بھی حق کے اپنی انٹرپیٹیشن کرنے کا مجھے ذرا سا ایک ڈیفرنٹ چیز سمجھائی کیونکہ میں نے یہ سوچا کہ اونٹ کھاتا کیا تو اونٹ وہی کانٹے بھی کھاتا ہے گھاس بھی کھاتا ہے نبتات کھاتا ہے گائی کیا کھاتی ہے گائی بھی سب کچھ وہی کھاتی ہے جو اونٹ کھاتا ہے بیسکلی تو گھاس پونس اور یہ پتے وطے اتنا اسی طرح کی چیز تو اس مناسبت سے اونٹ کو تو جنگل میں رہنا چاہیے یا جس وقت وہ نخلستان میں آئے وہ وہیں پہ بیٹھ جائے اور وہ آگے جائے نہ لیکن مجھے یہ لگا کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اونٹ جیسے خجم والے جانور کو جس میں اتنی طاقت بھی ہے دانائی بھی ہے اور وہ یعنی وہ زیرک قسم کا جانور ہے وہ کوئی معصوم سا کھوتا جانور نہیں ہے بیسکلی وہ بھی کھوتا بھی زیرک کھوتا ہے نہیں اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا اونٹ کو بھی وہ کرنا جو ہم اس کو کہہ رہے ہیں اللہ نے اس کے لئے اللہ نے اس کے لئے تحق کیا اور اللہ نے اس کو اس کے ماحول کے مطابق باڈی دی ہے اس کی فیزیولوجی ایسی دی ہے کہ جو اس ماحول کے اندر اس کو پاؤں ایسی دیئے ہیں جو ریت میں دنستے نہیں ہیں اتنے چوڑے اس اعتبار سے نہیں میں اس کی غزہ کے اعتبار سے کہتا دودھ بھی دینا ہے محمل ہے نا بیسکلی ایک گزہ جس کی قربانی بھی جائز ہے گائے میں اور اونٹ میں ان کی غزہ میں فرق ہوئی نہیں لیکن ان کے رہن سے نہیں نہیں وہ تو ایکلیپٹائز ہو کے ہوتا ہے نا وہ نبتاتی ہے وہ تو سللوز وہی بنتا ہے نا جا کے اس کے پیٹ میں جا کے وہی سللوز بنتا ہے آپ تو ماشاءاللہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں وہ تو میرے اور آپ کے پیٹ میں ہی بنتا ہے رائٹ ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں تو بدا نہیں کیا کیا بنتا ہے اس کے پر دوائیاں کھانی پڑتی ہیں تو اچھا تتہہ یہ پایا کہ یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت میں نے نکالی ہوئی اور یہ میں اس کا ترجمہ پڑھ دوں اپنے ناظرین کے لئے کہ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی پیشگوئی یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی پیشگوئی کی ان کا نام نہیں آیا حابیل اور قابیل نام نہیں آیا پیشگوئی کا اللہ تعالیٰ نہیں پیشگوئی نہیں وہ تو اس نے تشریح اوپر لکھی تو میں اس کا پہلے پڑھ گیا تھا یعنی جو حابیل اور قابیل کا نام نہیں آیا دیکھا نا کہیں پہ دو بیٹوں کا ان کا بتایا گیا اب سوال یہ ہے کیونکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ کافی پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں اللہ تعالیٰ نے انسان ایک ساتھ تیار کیے ایک ساتھ پیدا کیے کن فی کون کہہ کے تو پھر مجھے وہ میں ڈیٹیس پہنچی ہے اس کا مطلب ہے کہ انسیسٹ نہیں ہوا کہیں پہ کیونکہ جو ایک عام تاثر ہم لوگ لیتے ہیں کہ حابیل نے ایک بہن سے شادی کی قابیل نے دوسری بہن سے شادی کی تو یہ غیر اسلامی ہے کیونکہ اس وقت مخلوق اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے دوسروں سے کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات قرآن میں نہیں ہے البتہ حادث میں ہے اور ظاہر بات ہے کہ یہ انسیسٹ کب جا کے حرام قرار دیا گیا اور جب تک حرام نہیں قرار دیا گیا اس وقت اگر اللہ کی طرح سے جائز تھا تو ٹھیک تھا ویسے یہ جان لیجئے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک پوری سپیشیز تیار کی گئی ہے اس میں سے ایک پرسن آدم ہے اس کے بعد نسل آدم کی چلی ہے باقی سپیشیز پوری جو ہے ختم ہو گئی ٹھیک ہے جیسے دینسورس ختم ہو گئے وہ سپیشیز ختم ہو گئی ان کی اب نسل میں اب ظاہر بات ہے کہ اس میں بیٹا بیٹی ہو رہے ہیں اب اس کو آگے کیسے چلنا ہو پہلے نبی پہلے پیغمبر سے ہم پہلے قبلے پہ آ جاتے ہیں قبلت الاول بیٹل کچھ کیسے ہے نہیں یہ معالطہ ہے لوگوں کو اس کو کہہ دیا جاتا ہے صرف اس لیے کہ حضور نے مدینہ تشریف آوری کے بعد سولہ مہینے بیت المقدس کی طرح رخ کر کے نماز پڑھی ہے اس کے بعد تحویل کا حکم آیا لیکن قبل اول ہمیشہ سے کعبہ ہی تھا تو ہم کیوں اس کو کہتے ہیں وہ تو ایک درمیانی طور کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نہیں تو اس کا مطلب ہے پوری امت مسلمہ بے وقوفی کی بات کر رہی ہے نہیں بلکل نہیں کر رہی سمانتے ہیں کبلہ اول سب سے اِنَّ اَوَّلَا بَيْتِن مُزْعَلِ النَّاسِ اللَّذِي بِبَقَّا تھا پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جمعہ آئے گیا بکہ میں بہائے گیا وہ یہ خانہ کعبہ ہے مکہ بکہ ایک سیم بورڈ ہیں یہ سمجھا تو اولا بیتن مُزْعَلِ النَّاسِ اللَّذِي بَتْقَا اور یہ آدم کی جو یہ سورہ آلِ امران کی تیسری آیت ہے نہیں تیسری تو خرد نہیں ہے تیسری نہیں بلکل رہے ہیں آپ نہیں آیت نمبر چھیانبی ہے سوری نائنٹی سیکس می میسٹیک مجھے پورا یاد نہیں ہے آیت نمبر لیکن یہ کہ اولا بیتن اصل میں اس کے بعد ویسے بھی اصل جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے بنایا تھا اس کے بعد طوفان کی زد میں آ کر یہ ختم ہو گیا تھا صرف بنیادی رہ گئی تھی پھر حضرت ابراہیم کو اللہ نے وہ بنیادی کا جو ہے علم دیا وہاں سے آپ نے اور اسماعیل نے اس کی تعبیر کی ہے تو یہ اس کے بعد سے وہ گھر اپنے سے بھی جو پڑھنے میں آیا وہ یہ ہے کہ صفائی کی ہے اس کی کلیننگ کی ہے تعمیر اس کی یعنی چھت کی کی ہے دواریں تو بہت حقائم تھی جبکہ اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل اس دیوار اس گھر کے دیواریں اس میں صرف بنیاد رہ گئی تھی اور اس کا اور کوئی نشان نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم بیت الکوچ کو قبلہ اول کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں غلط کہتے ہیں بیت ال مقدس جو ہے تو یہ ہمارے علماء کیوں نہیں بتاتے ہیں لوگوں کو کیوں ہم جہالت کی طرف ڈالتے ہیں یہ میرے شہر تو بتاتے بھی ہیں کہاں بتاتے ہیں بتاتے ہیں اصل میں ایک بات کہنے میں آ جاتی ہے وردہ اب تو چھ سورہ مہینے حضور نے اس کے طرح رخ کر کے نواز پڑھی پھر جو ہے تبدیل ہوا ہے اس حوالے سے کہہ سکتے ہیں مکی دور مدنی دور میں قبلہ اول جو ہے وہ بیت ال مقدس تھا جس کی وجہ سے مذہر قبلہ تین سعودی عربیہ میں ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا میں سمجھنا چاہا رہا ہوں بیسیکلی قبلہ کا لفظی مطلب کیا رخ قبلہ کا مطلب رخ ہے تو اگر میں نے آپ کی طرف رخ کیا تو آپ میرا قبلہ ہو گئے کہتے ہیں ہم قبلہ قعبہ اپنے بذروبوں کو کہہ دیتے ہیں قبلہ قعبہ آجا میری انڈیسٹینڈنگ ذرا سی ڈیفرنٹ ہے میری انڈیسٹینڈنگ میں ایمان کا رخ جو ہے وہ قبلہ فیسیکل رخ نہیں جو چاہے آپ کر لے یعنی اگر آج میں کلمہ پڑھ لیا اگر میں نے آج کلمہ پڑھ لیا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آج اللہ تعالیٰ نے اس کا قبلہ درست کر دی ہے یہ محاورے میں آپ استعمال کریں گے قبلہ یہی ہے کہ جس طرف عبادت میں رخ کرنے کو کہا گیا ہے اے محبت صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ کچھ عرصے کے لیے جو یہ قبلہ تمہارے لیے مقرر کر دیا تھا یہ اس لیے تاکہ ہم جانچ لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے ایڈیوں کے بل بڑھ جاتا ہے کیونکہ عرب کے لوگوں کے لیے جو امیین تھے بنی اسماعیل ان کے لیے تو قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس تو وہ جانتی نہیں تھے کس بلہ کا نام ہے وہ تو کعبے کو جانتے تھے اب ظاہر بات ہے محاجرین جتنے آئے تھے مکہ سے مدینے ان کی جو محبت اتھی خانہ کعبہ کے ساتھ وہ تو ان کی گویا کہ وہ تو اب اس میں امتحان لیا ہے کہ آیا رسول کے حکم سے اب کیا ہو رہا ہے جب حضور مکہ میں ہوتے تھے تو آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے نماز پڑھنے کے لیے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے اور بیت المقدس بھی سامنے اس کو کہتے ہیں استقبال القبلتین بے ایک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ہو جانا اب مدینے آگئے ہیں اب مدینہ درمیان میں ہیں اگر آپ مکہ رخ کریں گے تو پیٹ ہوگا بیت المقدس کو اور بیت المقدس کو رخ کریں گے تو پیٹ ہوگی خانہ کعبہ کو تو گویا کہ یہ اللہ نے ایک امتحان کی طور پر مسلمانوں کو کہ آیا ان کے اندر رسول کی پیروی راسخ ہو چکی ہے یہ کیا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اگر میں یہاں سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں تو راستے میں اندووں کا گردوارہ بھی آئے گا سکھوں کا ٹیمپل بھی آئے گا کوئی برما کی اپنا وہ ان کا بھی ٹیمپل آئے گا تو میں ان کے بھی سجدے کر رہا ہوں وہ بھی میرے قبلیں ہیں سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا شکر تھی جب حضور پڑھ رہے تھے مٹے میں نماز تو عورتوں کو شہوانی تھی اور جب یہ مدینہ میں آ کر کیا ہے تب بھی کوئی چیز دل جان نہیں بات یہ ہے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت بیتل کورس کا تو کوئی قیام ہی نہیں تھا جس زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے بیتل کورس تو حضرت عمر فاروق نے بنوائی تھی بات ہے بیتل مقتص جو ہے وہ حضرت عمر نے تعبیر کروائی ہے مسجد عمر کے نام سے لیکن یہ علاقہ ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے یہ ٹیمپل آف سولیمنٹ تھا ٹیمپل آف سولیمنٹ تھا لیکن ٹیمپل ماؤنٹ پر ٹیمپل آف سولیمنٹ تھا ایک پہاڑی ہے یہ مستطیل رقبہ ہے جس پہ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ تعمیر کی جنہوں سے تعمیر کروائی تھی اس کے بعد حضور کے زمانے میں وہ چرچ تھا بلکل تھا چونکہ قبضہ جو تھا وہاں پر وہ جو ہے مسائیوں کا چرچ تھا تو اصل میں تو چرچ بھی بسجد ہے بسجد بھی بسجد ہے چرچ بھی بسجد ہے سلیگاؤں بھی بسجد ہے سورہ حج میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس طریقے سے ایک قوم سے دوسری قوم کو دفعہ نہ کراتا رہتا تو یہ ساری مسجدیں اور یہ سارے سلوتیں حسین گاؤنگ یہ سب کے ساتھ ختم ہو گئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے ہیں کعبہ کو چھوڑ کے سجدہ تو نہ اس کو کیا نہ کعبہ کو کیا سجدہ اللہ کو کرتے ہیں گبلے کی ڈیریکشن باتا ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی اختلاف تھا ایک مشرق کی طرف جب وہ خود تیمپن آف سالومن کے اندر عبادت کرتے تھے یعنی مسلمان خانہ کعبہ کو چھوڑ کے یہودیوں اور عیسائیوں کی عبادتگاہ کو سجدہ کرتے رہے اس کو سجدہ نہیں کرتے رہے اس رخ میں بابا اگر ہم خانہ کعبہ کو چھوڑ کے کہہ رہا ہوں تو میں رخ کی بات کروں یہ ٹھیک ہے بے تو بتایا آپ کو اللہ نے اس کو امتحان قرار دیا ہے کہ آیا تمہارے اندر اپنا نیشنلزم اور ریشیل وہ باتیں زیادہ مصبوط ہیں یا رسول کا فرمان زیادہ ہیں رائٹ آدھے ہیں اس بات پہ ڈاکٹر اسرار احمد ہمارے درمیان بیٹھیں we come back to him after a break take a break